بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہمیشہ خوش باش رکھیں اور سنائیں جناب کیسی لائف گزر رہی ہے آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور آج جناب میں آپ کے ساتھ سنڈے کی ایوننگ روٹین شیئر کرنے لگی ہوں آج میں کیریمل پاپ کارن بنانے لگی ہوں بہت ہی ایزی اس کی ریسپی ہے آپ نے پوری ریسپی دیکھنی ہے سکپ بلکل نہیں کرنی ہے اور آج کا میرا ولوگ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا اسی لئے آج آپ نے میرے ولوگ کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے چلیں جی میں کیریمل پاپ کارن کی سب سے پہلے ریسپی شیئر کرتی ہوں ایک کٹوری میں نے لے لیا مکعی کے اور ایک کٹوری میں نے مکعی کی لی ہے اور اویل لیا اسے میں چمچھ ہلاتی گئی اور پاپ کارن جیسے ہی مکعی جو اچھلنے لگی اس پر میں نے ڈھکن دے دیا اور یہ دیکھتی تھی تھوڑی دے کے بعد جب ٹک ٹک کی آواز آنا بند ہوئی میں نے اس کا ڈھکن کھولا تو ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ ماشاءاللہ سے پاپ کارن ریڈی ہو چکی ہے اب جناب میں اس پر کیریمل جو ہوتا ہے وہ اوپر لگانے کے لیے جو آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کروں گی سیم آپ نے میرے طریقے سے بنانا ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ والی ریسپی کیسی لگی انتہائی مزیدار اور اتنے نرم پاپ کارن ریڈی ہوئے تھے ماشاءاللہ اور یقین کریں جب یہ پاپ کارن بن جاتے ہیں اس طرح سے اس ٹیج پر ہی اتنی خوشبو آتی ہے کہ کمال ہے موہ میں پانی آجاتا ہے خوشبو خوشبو کے ساتھ ہی پاپ کارن میں نے نکال لیا ہے ایک ٹوکری میں ہم نے ایک ٹوکری لی ہے چینی کے اندر ہم نے کچھ نہیں اس ٹائم پر ڈالا ہے بس ہم نے ہلکی سے آگ چلائی ہوئی ہے چینی کو ہم کیریمل بنانے دیں گے یعنی چمچ ہلائیں گے ہلکا ہلکا سا اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے نا تھوڑی دیر کے بعد یہ کیریمل کی شکل اختیار کر لے گی یہ دیکھیں جی اس کی براؤن شیڈ آگئی اور تھوڑا تھوڑا ہم نے چمچ ہلانا ہے آگ کو آپ ہلکا رکھئے گا کبھی تیز اپنے اندازے سے کیجئے گا جیسا آپ پاس کھڑے ہو کر فیل کریں اب اس ٹیج پر ہم نے یہ کرنا یہ دیکھیں جی بڑا ہی اچھا براؤن سا کلر ہوگا چینی کا زیادہ ڈار کلر نہیں کرنا ہے کہ ہماری چینی جل جائے بس مناسب سا ہم نے کلر کرنا ہے اب دو ٹیبل سپون میں اس میں ڈال دیا ہیں گھی کے اور ساتھ میں میں دو چھٹکیاں ڈال دی ہیں میٹھے سوڈے کی اب چمچ اس میں ہلا دینا ہے اور جناب شروع ہوتا ہے ہم نے تیز تیز چمچ ہلانا ہے کہ سارے پاپ کون پڑھنا یہ جو ہے کیریمل ہمارا اوپر چڑ جائے اور آپ نے اس ٹیج پر چمچ کو بلکل نہیں روکنا ہے چولے کو بند کر دینا ہے یا بلکل ایک دیئے کا جتنا ہوتا ہے چولا اتنا بس چلتے رہنے دینا ہے چولے کی آپ بلکل ہلکی رکھنا ہے اتنے پاپ کون میں نے بچا لیا یہ پاپ کون ریڈی ہو گیا ہے جیسے ہی آپ کے پاپ کون ریڈی ہو جائے تھوڑے سے بس تھنڈے کر لیجئے گا اور ان کو لہدہ کر لیجئے گا اگر آپ نارمل تھنڈے بھی کر لیں گے پھر بھی یہ فوراں سے لہدہ ہو جائیں گے اور یقین کریں یہ بہت زیادہ سوفٹ بنے تھے یہ دیکھیں جی ان کی فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ٹیسٹی میرے کیریمل اور سمپل جو پاپ کون ہیں وہ ریڈی ہوئے ہیں اور اب جناب سنڈے کی ہننگ ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ہسپنڈ صاحب بھی آج گھر میں ہے تو میرے ہسپنڈ صاحب نے اپنے کپڑوں پر کلف لگانی ہے تو انسٹینٹ کلف لگانے کا میں آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں جی ہم نے ایک گلاس پانی لے لیا ہے اسے ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا دو ٹیبل سمون میں نے کلف کے لیے ہے کلف جو ہے اس میں بھی میں نے پانی ڈال کر اسے گھول لیا اب میں جناب اس میں پانی میں ڈال کر اسے مسلسل چمچ ہلاؤں گی کہ کہیں ہماری کلف نیچے نہ لگ جائے جل نہ جائے جیسے ہی کلف کا نا کلر چینج ہوگا یعنی آپ کہلیں کہ ایک ہوتا ہے نا وائیڈ کلر وائیڈ کلر سے جب کلف کا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم نے چولے کو بند کرنا ہے تقریبا آپ میں پانچ سے چھ منٹ تو کم از کم آپ نے اسے پکانا ہے چمچ ہلاتے جانا ہے یہ دیکھیں جی ہماری کلف جو ہے کافی زیادہ ٹھیک ہو گئی ہے چولے کو ہم نے بند کر دینا ہے اب میں نے اس میں تقریبا ایک گلاس پہلے میں نے پانی کا ڈالا تھا اب میں نے آدھا گلاس پانی کا اس میں ڈال دینا ہے اور چولے کو بند کیا ہوا ہے ہلکا سا چمچ ہلائیں گے کہ ہماری جو کلف ہے ذرا سی تھنڈی ہو جائے اب میں نے بوٹل رکھی ہویا اوپر چھلنی رکھیا اور پانی ڈالنے کے لئے جو رکھتے ہیں اس سے رکھ دیا ہے اور اس طرح سے ہم کلف ڈال دے جائیں گے یہ بیسیکلی میری ہسپنٹ پاس کھڑے ہیں انہوں نے اپنے کپڑے پریس کرنے تھے تو میں نے سوچا کیوں نا یہ والی جو ٹپ ہے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں بہت ہی زبردست ٹپ ہے بس آپ نے ایک چیز کی کیئر کرنی ہے کہ آپ نے ڈارک کلر کے کپڑوں پر یہ کلف لگائیں گے تو ہلکے سے دبے پڑ جائیں گے تو بہت زیادہ بورنگ فیل کرتا ہے ان کا دل کرتا ہے کوئی نہیں تو کوئی کام کریں تو ہاں جو انہوں نے سوچا وہ گھر پر ہے تو وہ اپنے کپڑوں پر کلف لگا دیں یہ دیکھیں ہم نے ہینڈ شاور میں ڈال دیا اور ہینڈ شاور کو بالکل اوکے کر دیا کلف ہماری ریڈی ہو گئی اور ادھر جناب میری ہسپنٹ صاحب جائیں پورے اپنے کپڑوں پر پہلے تو ہینڈ شاور کے ساتھ اس طرح سے کلف لگا دیں گے پھر اس کے بعد جناب انہوں نے ایک سائٹ پر رکھ دینا اور یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے بسیکلی تو گرمیوں کے ہلے حال سے میں آپ کے ساتھ یہ ٹپ شیئر کر رہی ہوں بڑی ہی زبردست یہ ٹپ ہے بڑا ہی اچھا طریقہ ہے ایک سائٹ پر ہم نے پہلے کلف لگا کے رکھ دینا ہینڈ شاور کے ساتھ بعد میں ہم فوراں سے پریس کرنے لگ جائیں گے جیسے کہ ہم کپڑوں کو پانی دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ہینڈ شاور کیا ہے اور بڑا ہی زبردست طریقہ ہے کوئی آپ کو کپڑے سوکھنے ڈالنے کے لئے جیسے ہم پہلے باول میں ڈال کر کلف ڈالتے ہیں لگاتے ہیں سوکھنے ڈالتے ہیں یہ وہ ساری جھنجٹ ختم بڑا ہی زبردست طریقہ ہے آپ نے اس طرح سے کلف لگانی اپنے کپڑوں پر اگر فور ایکسیمپل آپ کو لگانی پڑی تو آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کیا آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا میرے ہسپنڈ نے لائٹ کلر کے بھی اپنے کپڑے پریس کر لئے اور ڈارک بھی پریس کر لئے لائٹ کلر کے جو کپڑے ان پر زیادہ اچھا ریزلٹ آیا ہے اب جناب میرے ہسپنڈ صاحب جائے ہیں انہوں نے وہی والے جو کپڑے جن پر انہوں نے انسٹینٹ کلف لگائی تھی وہی والے کپڑے پہنے ہوئے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگ رہے ہیں اب ہم جناب جا رہے ہیں باہر سنڈے کی رات ہے بچوں نے بہت زد کی اپنے پاپا سے پاپا ہمیں باہر لے کر جائے آؤٹنگ کے لئے تو خیر ہم آگے ہیں چیزی ایس اس کا نام ہے ریسٹرنٹ کا بہت ہی ٹیسٹی یہاں سے ہمیں پیزا ملا تھا بہت ہی زیادہ یہاں رش تھا یقین کریں آپ کو رش کا بتاؤں کہ ہمیں یہاں ویٹ کرنا پڑا تھا کہ کب تک ہال جو ہے اس میں ٹیبل وغیرہ خالی ہوتے ہیں پھر یہاں بیسیکلی تو ہمیں نمبر لینے پڑے تھے اندر جانے کے لئے جیسے ہی یعنی انہوں نے ہمارا نمبر لیا پھر ہم اندر گئے اور ہمیں اندر جانے کے لئے ویٹ کرنے کے لئے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کتنا زیادہ رش ہے خیر ماشاءاللہ سے ہماری باری آگئی اب ہم جا رہے ہیں اپنے ٹیبل پر اور میرے بچے ماشاءاللہ سے خوب انجوائے کر رہے ہیں ایکچولی سنڈے کا جو دن ہوتا ہے فیملی کو چاہیے کہ اکٹھا انجوائے کریں یہ ہی ایک اچھی یادگیری ہوتی ہے اچھی لائف ہوتی ہے اور یہاں بہت اچھا انتظام تھا انہوں نے یہاں پر پکس وغیرہ لینے کے لئے بھی انتظام کیا ہوا تھا اور جناب ہم بیٹھ گئے ادھر اپنے ٹیبل پر اور میرے ہسپنڈ صاحب اور بچے سارے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا کھائیں اور ماشاءاللہ سے ہم نے پیزا اور برگر وغیرہ لیا اور میری بیٹی جو ہے ان کی پکس لے ریا میری ہسپنڈ کی بچوں کی اور جناب اب ہم نے آرڈر دے دیا ہے اور اب سارے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب تک کھانا آئے گا کب تک آئے گا ہمارا آرڈر اور جناب برطن ابھی رکھ کر چلے گیا اور برطنوں کا بھی بہت اچھا انتظام تھا انہوں نے فورک اور نائف وغیرہ جو ہے انہوں نے پیکٹ میں رکھا ہوا تھا سب سے پہلے تو وہ ہمیں برگر اور چپس وغیرہ دے گئے پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد کہیں جا کر پیزا آیا تھا یعنی فریش بلکل چیزیں بنا رہے تھے اور بہت زبردست اس ریشٹرانٹ کا انتظام تھا خیر برگر بھی بہت ٹیسٹی تھے اور میں اب وائس آور کر رہی ہوں کل ہم نے ماشاءاللہ سے انجوائے گیا آج وائس آور کر رہی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی پیزا تھا میرے ہسپنڈ صاحب وہ ڈال کر دے رہے ہیں ایکچولی وہ مجھے کہہ رہے تھے تم بچوں کو ڈال کر دو بٹ آپ کو بتا ہے میں ماشاءاللہ سے ویڈیو بنانے میں بیزی تھی اور یہ دیکھیں ان کے سپون نائف اور فورک انہوں نے پیکنگ کی ہوئی تھی بہت ہی زبردست انتظام تھا آج کا آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر شیئر بھی ضرور کیا کریں اور جناب آپ میرے پیزے کی لک دیکھیں فائنل اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ٹیسٹی پیزا ہے اور آپ بھی اگر چاہتے اس ٹیسٹورنٹ میں آئیے گا کوئی ایسی خاص نہیں مجھے کسی نے وہ نہیں کہا ہم نے پیزا وغیرہ کھا لیا ہے اور تقریبا ہم فارغ ہو گئے میں اس کے ساتھ یہ باپ سے اجازہ چاہتا ہوں ہم نے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر پکس وغیرہ لے لیا اور خوب انجوائے کر لیا آپ جراب ہم گھر میں جانے لگے ہیں اور یقین کریں ماشاءاللہ شکر الحمدللہ ہم نے آج سنڈے کی جو ایوننگ تھی سے بہت زیادہ انجوائے کیا آپ بھی اپنی لائف کو کوشش کیا کریں کہ اپنی فیملی کے ساتھ سپنڈ کریں اور خوب انجوائے کیا کریں اللہ حافظ